ہلو فرنس ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور جناب ہم آپ کے لئے لے کر آکے ہیں آپ کو فیوریٹ سے سوار نوول کہیں پیار نہ ہو جائے کی اپیسوڈ سیونٹی ٹو جس کو آپ کے لئے تحریک کر رہی ہیں ایسٹی تو پھر دیر نہیں کر دیں جلدی سے چل دیں نوول کی طرف مگر اس سے پہلے گا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں آئیکن بٹن دمائیں تاکہ ہماری نئی اومیار ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے تو چلتے ہیں کہیں پیار نہ ہو جائے کی اپیسوڈ سیونٹی ٹو کی طرف اہدہ شام قریب ہی اسے ایک نجے ہسپتال لے آیا تھا جو دیکھنے میں ہی ایک چھوٹا سا ہسپٹل معلوم ہو رہا تھا لیکن اس میں اس سے زیادہ دور جانے کی اور ڈرائیونگ کی سکت نہیں تھی راستے میں بھی سارا کی طبیعت ایسے ہی بیچین سی رہی لیکن ہسپٹل پہنچے ساتھ ہی وہ پھر سے واش ہون گئی تھی اہدہ شام اسے سہارا دی اپنے ساتھ کاؤنٹر کی طرف لے آیا تھا کاؤنٹر پر ان کے ساتھ ایک اور کپل بھی موجود تھا کاؤنٹر پر بیٹھی لڑکی مسلسل فون پر مصروف تھی یہاں سے اپنی فائل بنوا کر فیز جمع کروا دیجئے پھر لفٹ یا سیڑھیوں کی مدد سے نیچے بیسمنٹ میں چلے جائیں وہیں ڈاکٹر لائیوہ کرون ہے اس لڑکی نے کان سے ذرا سا موبائل ہٹاتے ہوئے انہیں معلومات فراہم کی اور پھر سے واپس فون کان سے چپکا لیا اور ساتھ ہی بے دھیانی میں ان دونوں سے نام پوچھا سارا اہتشام سارا نے بتایا سارا خان ساتھ کھڑی لڑکی نے کہا اس لڑکی نے دونوں کے نام فائلز پر لکھنے کے بعد دونوں سے فوئیس وصول کر لی تھی کانٹر پر بیٹھی لڑکی نہیں ہی تھی اس لئے اسے رات والی شفت دی گئی کہ رات کو پیشنٹ کم آتے ہیں یا امرجنسی والے پیشنٹ ہی وزٹ کرتے ہیں دوسرا وہ بھی فون پر گپے لگانے میں یوں مصروف رہی کہ نام کے علاوہ کچھ بھی لکھنا گمارہ نہیں کیا وہ بھی تک باتوں میں مشغول تھی جب ہی اس نے ان دونوں کو بھی دھیانی میں فائلز تھما دی ان دونوں نے بھی دیکھے بینا فائلز تھاملی تھی وہ لوگ لفٹ کی مدد سے اپیسمنٹ میں موجود تھے سارا چیک اپ کے لئے اندر جا چکی تھی جبکہ احتجام بھی اس کے ساتھ ہی تھا معاینہ کرتے کرتے ہی سارا کی طبیعت ایک بار پھر سے خراب ہوئی تھی وہ ایکسکیوز کرتی ہوئی وہ میٹنگ کے لئے واش روم کی طرف آگئی وہ خود اس کنڈیشن سے تنگ آ چکی تھی کچھ کھایا پیا تو تھا نہیں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ میٹنگ آ رہی ہے لیتنگ کن آتی نہیں تھی احتجام کو بھی گھر سے بابا کی کال آئی تھی وہ بھی سننے کے لئے باہر آ گیا تھا اتنے میں ڈاکٹر نے دوسرے وشنگ کو بلا لیا تھا بابا سارا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ہم ذرا باہر نکے ہیں اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا آئس کیم کھلانے اللہ آیا ہوں سوچا کہ شاید تھوڑا بہتر محسوس کریں بس ہم تھوڑی دیر میں واپس آ رہے احتجام نے جانی کس احساس کے تحت ان سے ہسپٹل والی بات چھپائی تھی حالکہ وہ ایسا تو نہیں تھا لیکن فیلہار ان سے یہی مناسب لگا تھا ٹھیک ہے بیٹا یہ تو اچھا گیا لیکن جلدی آ جانا کیونکہ سفر سے تو وہ بیچاری پہلے ہی تھکی ہوئی تھی آرام کرے گی تھکاوٹ اترے گی تو کل تک ٹھیک ہو جائے گی سرمہ صاحب نے ہدایات دیتے ہوئے بیٹے کو خدافز کہتے کال کارٹ دی تھی سارا کے چیک اپ کے بعد ڈاکٹر دوسری پیشنٹ سارا خاند کا چیک اپ کر رہی تھی جب ڈاکٹر کو بھی گھر سے کوئی امرجنسی کال آ گئی تھی پلیز آپ لوگ باہر ویٹ کریں میں آپ کو تھوڑی دیر میں بلاتی ہوں ڈاکٹر نے ان سے کہا اور ساتھ ہی ڈاکٹر لیلہ کو فون کر کے اپنے روم میں بلائے تھا پلیز آپ میرے باقی پیشنٹس کو دیکھ لی جائے گا مجھے امرجنسی ابھی گھر جانا ہے سائم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کا اپنا بیٹا ڈیسیبل تھا جس کے لئے انہوں نے آیا رکھی ہوئی تھی ابھی گھر سے کال آئی تھی کہ وہ آنکھیں نہیں کھول رہا پتہ نہیں کیا ہوا ہے اس سے ڈاکٹر لائبا کے اپنے ہاتھ پہر پھول گئے تھے اور پریشانی میں وہ بس چاہتی نہیں کہ کسی طرح اٹھ کر گھر پہنچ جائیں اور یہ دو پیشنٹس کو چیک کر کے ان کی فائلز ریڈی کر دی ہیں اوپر میڈیسنس وغیرہ لگتی ہیں بس انہیں سمجھا کر دے دیجئے گا ڈاکٹر لائبا شورڈر پر بیک ڈالے ڈاکٹر لیلہ کو ہدایت دیتی ہوئی فوراں سے بہار نکل گئی سارا اور احتجام دستک دیتے اندر داخل ہوئے تو اب روم میں کوئی اور ہی ڈاکٹر موجود تھی ڈاکٹر نے نام پوچھا تو سارا نے جواب میں نام بتا دیا انہوں نے میس پر پڑی ایک فائل اٹھائی جس پر سارا احتجام لکھا تھا آپ کی ٹین ویکس کی پریگنسی ہے اور آپ کو جو تکلیف ہے پریشانی میری بات نہیں ہے اکثر ایسا ہو جاتا ہے یہ میڈیسن لگتی ہیں ڈاکٹر نے اوپر اسٹور سے لے لیجئے گا اور ڈاکٹر لائبا کہنی دی کہ ایک دفعہ آپ اپنے سارے ٹیسٹ بھی کروا لیجئے جو جو ٹیسٹ کروانے ہیں انہوں نے لگتی ہیں اگر آپ ہمارے ہسپیٹل سے کروانا چاہتے ہیں تو اوپر ہی کاؤنٹ رہ کے ساتھ والے روم میں چلی جائیں وہ سمپل لے لیں گے پھر اگلے وزیٹ پر ریپورٹس بھی ساتھ لے آئے گا ڈاکٹر اپنے انداز میں بولتی چلی گئی لیکن پہلی بات سے ہی ان دونوں کے سروں پر بم پھوڑ گئی تھی سارا تو بھی یقینی کی کیفیت میں کبھی ڈاکٹر کا تو کبھی احتشام کا مو تکے جا رہی تھی وہ کچھ بھی نہیں سن رہی تھی کہ ڈاکٹر کیا کہتی جا رہی ہے کیونکہ جو کچھ اس نے سنا تھا اس کے بعد کچھ سننے کو بچا ہی نہیں تھا ایسا نہیں ہو سکتا یہ ریپورٹ میری نہیں ہو سکتی آپ ہم سے یہ سب جھوٹ کیوں کہہ رہی ہیں آپ کو کچھ نہیں پتا پلیس آپ ڈاکٹر لائبہ کو بلائیے انہوں نے میرا چیک اپ کیا ہے اور وہ جانتی ہیں کیسا کچھ رہی سارا بے بسی سے سکتے ہوئے دبی دبی آواز میں چیخی تھی دیکھیں کیسی باتیں کر رہی ہیں ڈاکٹر لائبہ کے گھر میں کوئی امرجنسی تھی وہ جا چکی ہیں لیکن آپ کی ریپورٹ وہی تیار کر کے گئی ہیں اور اتنا تو آپ بھی جانتی ہیں کہ آپ کے چیک اپ کے بعد ہی ڈاکٹر نے یہ ریپورٹ بنائی ہے اور بقول آپ کیا آپ سارے احتشام ہی ہیں تو پھر میں کیوں جھوٹ بولوں گی میں تو جو یہاں لکھا ہے وہی بتا رہی ہوں آپ کو اور لوگ تو خوش ہوتے ہیں ایسی خبر سنگر اور آپ ہیں کہ رو رہی ہیں کیا واقعی آپ دونوں شادی شدہ ہیں یا کچھ اور ہی معاملہ ہے سارا کے رونے دھونے سے ڈاکٹر انہیں غلط سمجھ رہی تھی ایسا خوش رہی ہے اور آپ کیسے کسی کے بارے میں ایسی بات کر سکتی ہیں یہ میری میسیز ہی ہیں احتشام جو پہلے ہی غصے اور تکلیف سے بھرا پڑا تھا ڈاکٹر کی بات کا نشتر سیدھا دل و دماغ میں بیوس ہوتا تکلیف کو سوا کر گیا تھا جب ہی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ درشت لہجے میں بولا تھا ساری سر لیکن آپ کی میسیز کا رویہ کسی کو بھی شک میں اپتلا کر سکتا ہے آپ سمجھائیں نہیں میں وہی کہہ رہی ہوں جو ریپورٹ میں لگا ہے کیا آپ نے پہلے اپنا چیک اپ نہیں کروایا کیونکہ لوگ تو فوراں سے ہی چیک اپ کروا لیتے ہیں لیکن آپ کی باتوں سے تو لگ رہا ہے کہ آپ کا فرسٹ وزٹ ہے ڈاکٹر لیلہ اب احتشام سے مخاطب تھی جبکہ سارا ابھی تک شور مچاتی ان کی بات کی تردید کر رہی تھی احتشام نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا وہاں سے اٹھتے ہوئے وہ سارا سے مخاطب ہوا تھا چلو سارا احتشام نے وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا نہیں احتشام یہ صرف آپ کو اسے بدگمان کرنا چاہتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا سارا کا شور مسلسل جاری تھا ڈاکٹر کے چہرے سے بھی لگ رہا تھا کہ انہیں سارا کی باتوں سے کوفت ہو رہی ہے اور غصہ آ رہا ہے احتشام اسے سخت لہجے میں ان خاطب کرتا زبردسی مہاں سے اٹھا کر لائے تھا ڈاکٹر کے کہنے کے باوجود وہ فائل وہیں چھوڑ آئے تھے اس ثبوت کو کیسے تھامتے جو فقط تکلیف اور شرمندگی کا باعث تھا احتشام پلیز میرا یقین کریں یہ سب جھوٹ ہے لفٹ میں سارا نے احتشام کا ہاتھ دھامنا چاہا پلیز سارا میں تو گھر بالوں کو جھٹلانا چاہتا تھا لیکن مجھے کیا بتا تھا احتشام نے تکلیف سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا احتشام اس میں کوئی سچائی نہیں ہے آپ غلط سمجھے ہیں سارا نے اسے سکتے ہوئے کہا کیا تم ان رپورٹس کو بھی جھٹلا دوگی بولو سارا کیا جواز ہے کہ تم اس ثبوت کو جھٹلا رہی ہو احتشام کا لہجہ تن تھا اس نے سارا کو بعض اسے دبوچے ہوئے پوچھا ہاں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ایسا خوش نہیں ہے رپورٹس کو فک بھی ہو سکتی ہے نا سارا اسے یقین دلانے کے حد الامکان کوشش کر رہی تھی لیکن وہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کریں گی لہذا بے وقوفی کی باتیں مت کرو سارا اور مجھے مت الچھاؤ احتشام نے اس کا باز اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے جھٹک دیا میں بے قصور ہوں احتشام پلیز مصبت گمان مت ہو اور آپ تو بہت چاہتے ہیں نا مجھے پھر ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ سارا نے پھر اس کا ہاتھ تھاننا چاہاں ہاں چاہتا ہوں اور ہر خطہ بھی معاف کرتا ہوں سوائے اس کے تم میری ہو کر کیسے برداشت کروں یہ سب احتشام نے اس بار بھی اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا میں گاڑی میں تمہارا ویٹ کروں چل دیا احتشام لفٹ سے نکلتے ہی تیزی سے باہر کی جانب قدم بڑھا گیا کچھ ہی دیر میں وہ دونوں گاڑی میں موجود تھے میں بے قصور ہوں احتشام پلیز مصبت گمان مت ہو سارا روتے ہوئے اس کے شانے سے چاہ لگی تھی لیکن احتشام نے چھپ کر وزہ رکھا ہوا تھا ایسے جیسے وہ کچھ بھی نہیں سن رہا تھا اور پتہ نہیں کب تک وہ اس خاموشی کو پرقرار رکھنے والا تھا آشا اور خورم اس خوبصورت سفر سے لوٹے تو بہت مسرور تھے ان کے اس اقبالیاں تو بہت اچھا کیا گیا تھا قریبی رشتہ دار بھی عمرے کی مبارک بات دینے کے لیے آئے تھے دوریز واجوہ صاحب جانے کیسے سفر کیے بیٹھے تھے مہمانوں کے رخصت ہوتے ہی آخر انہوں نے رات کے کھانے کے بعد خورم کو لائبریری میں طلب کر لیا تھا نازلی بیگم ہم خورم کے ساتھ لائبریری میں ہی موجود ہیں ہم دونوں کے لیے چائے وہیں بچوا دیجئے گا دوریز صاحب بیگم کو حکم صادر کرتے لائبریری کی سمس پر گئے خورم ان کی بات پر چوکا کہ یہ ایسی کیا بات ہے جو پاپا نے کھانے کی میز پر سب کے سامنے نہیں کی لیکن وہ بھی خاموشی سے سر جھکا ہے ان کی پیرمی میں چل پڑا تھا بیٹھو مجھے تم سے بہت ہی ضروری بات کرنی ہے اندر داخل ہونے کے بعد انہوں نے خورم کو سوال یا نگاہوں کے ساتھ کھڑے پایا تو میز کے دوسری طرف پڑی بڑی شہانہ شہر پر دراز باجوہ صاحب نے خورم کو سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا خورم اب بھی ان کی بات مانتے ہوئے خاموشی سے بیٹھ چکا تھا تمہارے جانے کے بعد مجھے ایک انہوں نمبر سے کال آئی تھی اور اس نے جو کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے تم سے کہوں بیٹا اور وہ سب سننے کے بعد جانے تمہارا رد عمل کیا ہوگا جانتا ہوں کہ آرشہ سے تم نے اپنی پسند سے شادی کی تھی اور ہم نے بھی تمہاری اس خواہش پر کوئی اتراز نہیں اٹھایا تھا بلکہ تمہاری خوشی کی خاطر عمل کو بھی تمہارے یوشہ چاچو کے پاس بھیج لیا لیکن اب جو میں تم سے کہنے والا ہوں تمہیں نہ صرف اس پر عمل کرنا ہے بلکہ بہت تحمل سے ساری بات کو سننا اور سمجھنا ہے دورے صاحب ابھی تمہید باندھ ہی رہے تھے کہ ملازمہ ٹوئے میں چاہے کی دو کب سجائے دستہ کے بعد اجازت ملنے پر اندر داخل ہوئی تو کچھ دیر تک دونوں طرف خاموشی چھائی رہی البتہ خورم کے چہرے سے واضح تھا کہ وہ ان کی باتوں سے الڈھنکہ شکار ہو گیا ہے کہ ایسی کونسی بات ہے ملازمہ کی جاتے ہی باجوہ صاحب نے پھر سے بات شروع کی آشہ کا ماضی کچھ اچھا نہیں تھا وہ اچھے کردار کی لڑکی نہیں ہے اس سے آگے دورے صاحب کچھ کہتے خورم بیساق صحیح بول اٹھا تھا پاپا پلیس اس سے آگے کچھ مت کہے گا وہ ان کی بات پر تڑپ اٹھا تھا جانتا ہوں ایک غیرت مند مرد کے لیے یہ سب کو سننا کس قدر مشکل ہوتا ہے جب ہی میں چاہتا ہوں کہ تم اس لڑکی کو فارق کر دو بیٹا تمہارے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے اور پھر گھر کی بچھی عمل تو ابھی بھی تمہاری ایک ہاں کی منتصر ہے آشک و طلاق دے کر بس اسے اس کے گھر بھیجو دورے صاحب کی بات پر خورم حونکو کی طرح انہیں دیکھ رہا تھا کہ اتنی بڑی بات وہ کس سہولت سے کر گئے تھے کیا یہ سب اتنا ہی آسان تھا جس لڑکی سے اسے عشق ہوا تھا اس کا ساتھ نصیب ہونے کے بعد کیا وہ یہ چاہتے تھے کہ خورم اسے چھوڑ دے یعنی وہ اسے کہہ رہی تھے کہ تم جینا چھوڑ دو پاپا ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہیں خورم نے کرب سے کہا ماری عذیت کے وہ لب بھیج کر رہ گیا پاگل ہو گئے ہو گیا ایسا کیا ہے اس لڑکی میں جس نے تمہاری عقل بھی سلب کر لی ہے اس پر کردار کو ہم اس گھر میں بلکل برداشت ہی کریں گے جانتے ہو شخص کیا کہہ رہا تھا اس کے بارے میں کہ نو سو چوہے کھا کر بلی حج کو چلی اس کا یہ تمسخورانہ جملہ سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا اسے تمہارے عمرے پہ جانے کا پتہ تھا جب ہی وہ آشا کے بارے میں ایسی باتیں گا رہا تھا اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس بہت سے ثبوت ہیں ان دونوں کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات کے اور اگر وہ اپنی پہچان کو وہاں سے مٹا کر آشا کے ان تصاویر اور ویڈیوز کو وائرل کر دے تو کیا عزت رہ جائے گی باجوہ خاندان کی اور تم تو اس کے محبت میں ایسے پاگل ہوئے ہو کہ اپنی عزت کا بھی غیر نہیں لیکن بیٹا ہمیں اس عزت کی بڑی ضرورت اور بڑا پاس ہے جو بھی ہو تمہیں اسے چھونا ہوگا اور نہ تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ سب آسائش ہیں جن کے تم آدھی ہو تمہیں ملنگی سب کچھ چھین لیا جائے گا پھر دیکھوں گا یہ عشق و معشوق کی کا بھوت کب تک سوا رہے گا اب خود سوچ لو تمہیں کیا کرنا ہے دوریس صاحب کے لہجے میں اب کے سختی درائی تھی اس بحث کے دوران دونوں کی چائے کے کب چون کے تو پڑے تھے ان سے بھاپ اڑتے اڑتے اب ٹھنڈی ہو چکی تھی وہ جو کوئی بھی تھا پکواس کر رہا تھا میں نہیں مانتا ایسے کسی سڑک چھاپ کی باتوں کو اسی سوال نہیں پیدا نہیں ہوتا کہ میں عشق کچھ ہو دوں اور مجھے تو آپ پر حیرت دوری ہے ایسے ہی اٹھ کر کل کو کوئی میرے بارے میں بھی آپ سے کچھ بھی کہے گا تو کیا آپ مجھے بھی ہاتھ سے پکڑے اس بنگلے کے گیٹ سے اور اپنی زندگی سے نکال بھار کریں گے اپنے رشتوں اور پیاروں کے ساتھ ہمارا یقین کا رشتہ بھی تو ہوتا ہے جو ہم کسی غیر کی باتوں میں آ کر نہیں توڑ سکتے آپ کو تو چاہیے تھا اس کا نمبر ٹریس کرواتے پتہ کرواتے اس گھٹیاں انسان کا اور کشی تو کم اس کا مجھے دوچاہ کھری کھری سنا دیتے تاکہ آگے سے وہ یہ سب اکواس کرنے کی جسارت ہی نہ کرتا خورم نے تمام باتیں سننے کے بعد بمشکل ضبط کرتے ہوئے اپنا فیصہ سنایا تھا اور جذبات کی روح میں بہتے ہوئے بہت کچھ کہہ گیا تھا اس نے اپنے نمبر سے کال کی ہوتی تو میں نمبر ٹریس کرواتا اس نے اس کام کے لئے پی سی او کا استعمال کیا اور اہی دوسری بار تو میں نے اسے دھمگانے اور درانے کی بھی کوشش کی تھی لیکن وہ بالکل بھی نہیں دبکا اپنی عزت کے خاتے میں نے تو اسے ان ثبوتوں کی مو مانگی قیمت بھی دینا چاہی کہ وہ ہمیں دے دے تو ہم اس کا مو بند کرنے کو جتنا چاہے گا بھر دیں گے لیکن اس نے صاف انکار کر دیا کہ اسے آشا کے سوا کچھ نہیں چاہیے تو خود بتا کیا یہ بات قابل برداشت تھی کیسے رکھیں اسے یہاں اب کے باجوہ صاحب نے بھی بمشکل ضبط کرتے ہوئے گھر کی عزت کے بارے میں یہ آخری بات کہی تھی اور ساتھ ایک حلم کو بتایا تھا کہ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی لیکن اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کچھ دیکھے خاموشی کے بعد باجوہ صاحب نے ہی خاموشی کو توڑنے میں پہل کی بیٹا اس سے تو یہ بھی کہا تھا کہ آشا کی شادی اتشام سے تیتی اور یہ لڑکی اپنی شادی والے دن کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی تھی تم کیوں اسی لڑکی کو اپنے گلے کا ہار بنانے پر طول ہو جو اس قابل ہی نہیں اور میں تو متاجمی اس کے گھر والوں پر کچھ بتائے بنا کیسے آرام سے یہ زلت ہمیں سوپ دی اور چھٹکارہ حاصل کر لیا دوریس صاحب پیٹی کا فیضہ سننے کے بعد کچھ سوچتے ہوئے پھر سے برہم ہوئے تھے پاپا وہ کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ خورم باجوہ کے ساتھ ہی بھاگی تھی بلکہ بھاگی نہیں تھی میں نے اسے افوا کیا تھا راستے سے وہ کسی اور کی ہو جاتی میں ہی کہاں مرداش کر سکتا تھا جب ہی شادی والے روز سیلون جاتے ہوئے اسے راستے سے افا لیا وہ کسی کے ساتھ نہیں بلکہ میری ساتھ ہی تھی اور یہ بات احتشام آقا اور اس کے گھر والوں کو بھی بات میں پتا چل ہی گئی تھی سب کچھ جاننے کے بعد بھی انہوں نے ہمیں گھر آنے دیا اور اس لڑکی کا رشتہ دیا کیا یہ کم ہے یہ بھی ان کا ظرف ہے کہ وہ میری اس ہر قدر خاموش رہے خورم نے بڑی ہوشیاری سے ان کی بدکمانی کو دور کرنا چاہا کیا آپ بکواس کر رہے ہو تم ایسا کیسے کر سکتے ہو اور وہ شخص تو کہہ رہا تھا کہ آشا اس کے ساتھ شادی والے روز بھاگی تھی دورے صاحب اس کی بات سن کر بھڑک اٹھے تھے خورم کو پہلے بھی یقین تھا لیکن یہ بات سننے کے بعد اس کا یقین پختہ ہو گیا کہ وہ شخص اہمر آگا ہی ہے جس نے پاپا کو یہ سب بتا کر بھڑکایا ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں پاپا اس سب کا ثبوت ہے میرے پاس اور یہی سے ثابت ہو گیا ہے کہ وہ شخص غلط بیانی سے کام لے کر ہماری گھر کو توڑنی کی کوشش میں ہیں لیکن میں ہرکیز ایسا نہیں ہونے دوں گا خورم نے پرعظم لہجے میں کہا نہیں خورم جو بھی ہو اس لرکی کو میں مزید اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گا اور نہ ہی یہاں رہنے دوں گا تمہیں اسے چھونا ہی ہوگا ورنہ اپنی ماں کو اور مجھے چھو دوں اور اس کو لے کر اس گھر سے نکل جاؤ باجوہ صاحب نے بھی حتمی فیصلہ سنا دیا تھا ٹھیک ہے پابا آپ اور ماما میری لئے اس جہاں میں سب سے بڑھ کر ہیں لیکن اب وہ بھی میری بیوی ہے میری ذمہ داری ہے میں نے اس سے عمر بھر ساتھ نبھانی کی قسمیں کھائی ہیں خانہ کعبہ کے روبرو کھڑے ہو کر اس سے عہد کیا تھا سو جب تک خورم دوریز باجوہ کی سانسے چل رہی ہے تب تک تو یہ ممکن نہیں ہے آخری سانس تک بھی اپنا حد نباؤں گا اسے چھوڑنا تو دور میں ایسا کوئی تصور بھی ذہن میں نہیں لان سکتا کیسے دو قدم چل کر اسے دامن چھوڑا لوں وہ جیسی بھی ہے جس حال میں بھی ہے اب میری بیوی ہے اور مجھے وہ ہر حال میں قبول ہے میں نے اسے اس کے ماضی پر رکھ کر نہیں پرکھا بلکہ اس کے حال پر رکھ کر اسے جتنا جانا ہے میں اس بات کا گواہ ہوں کہ اس سے اچھی سی شریع کے حیات مجھے نہیں مل سکتی تھی مجھے تھوڑا سا وقتیں میں اسے لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا لیکن میں آپ دونوں کو ملنے آتا رہوں گا ایسا نہیں ہے کہ اب آشا کی خاطر آپ لوگوں کو چھوڑ جاؤں گا خورم نے ان کا فیصل سننے کے بعد ٹھان لیا تھا کہ وہ بھی اپنی بات اپنے فیصل سے پیچھے نہیں ہٹے گا اے مقانہ باتیں مت کرو تمہیں ناسائشوں کے عادی ہو ایک دن میں نہیں گزارہ کر پاؤ گے جب بعد میں بھی تنگ آ کر اگر اسے راہیں جدہ کرنی ہے تو ابھی اسے کیوں نہیں اور آج وہ لڑکی تمہیں اتنی عزیز ہے کہ اس کے خاطر اپنے والدین کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے کتنی اچھی برینگ واشنگ کی ہے اس لڑکی نے تمہاری کہ اپنے والدین کو چھوڑ دینا اور سب کچھ جاننے کے بعد بھی مجھے نہ چھونا دوریل صاحب کو بیٹے کی بات سے خاصہ رنج بہت جاتا جب ہی اس لڑکی کی نفرت میں بولے تھے پاپا میں کوئی بچہ تھوڑی ہوں کہ وہ جو گئے گی میں مانوں گا پہلی بات کے مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی مجھ سے سیبات کر ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ آپ کو اپنے والدین کی طرح ہی سمجھتی ہیں اور بلفرض آپ کی کہے کے مطابق اگر وہ کبھی ایسا بول بھی دے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا ہرگز نہیں آپ کا مقام سب سے اوپر ہے میرے لئے آپ اگر چھوڑ بھی دیں گے لیکن میں آپ سے ملنے آتا رہوں گا کیونکہ آپ لوگوں کا بھی تو مجھ پر حق ہے بس آپ کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجئے گا تھوڑا سا وقت دیں میں بہت جلد اسے لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا خورم اپنی بات کہتے ہی وہاں سے اٹھ گیا تھا اور تیس قدم اٹھا تھا باہر نکل گیا جبکہ دورے صاحب بیٹے کی بغاوت پر کلمال آکر رہ گئے جی فرینز آج کھرے بس اتنا ہیں کیسی لگی آپ کو آج کی اپیسوڈ اور احتشام سارا اور آشا اور خورم کی زندگی میں آنے والا یہ نای بھوچال تو ہمیں اپنے کمیٹ سیکشن میں امیتن قیمتی رائے سے ضرور آقا کیجئے گا اور جوڑے رہی گا کلاسک انٹرٹینمنٹ کے چینل کے ساتھ جہاں بہت جلد ہم ایک نئی اپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے تل دین ٹیک کیا انا لافیس